موسیقی تو اسی طرح سے خدا امجی اصولے جب جو سب سے پہلا شخص جو خدا امجی اصولے کے پاس آیا اور خدا امجی اصولے سے اپنے ساتھ لے لیا وہ اندریاز تھا لیکن اندریاز کو جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی بڑا کردار وہاں نظر نہیں آتا لیکن اس کے ساتھ اندریاز کے ساتھ جو ہے اس کا بھائی شماؤن پترس آگیا اس نے جا کے بتایا کہ مجھے خرستس مل گیا ہے یعنی مجھے یسو مل گیا ہے پھر اس کے بعد خدا امجی یاکوب اور یوہنہ اور فلپس اور اسی طرح سے واقعی جو تھے انہیں خدا امجی ایک ایک کر کے سنا شاگرد تو بہت بننے کے لیے آئے ہزاروں کی بھیڑ تھی جو کلام سننے کے لیے اس کے پیسی آتھے تھی لیکن خداون نے ان ساری بھیڑ میں سے بارہ لوگوں کو چن لیا اور یہ جو چناؤ ہے یہ خدا باپ کا ہے آپ کا اور میرا نہیں ہے ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل کا عردہ سکھے میں پادری بانجا ہوں میرا دل کا عردہ سکھے میں ایوینجلسٹ بانجا ہوں میرا دل کا عردہ سکھے میں نبی بانجا ہوں نہیں یہ آپ کا اور میرا نہیں یہ خداوند کا چناؤ ہے خداوند یسو نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے کسی لیے؟ تاکہ جا کے گھر قوموں کو خوشخبری سنا اور خوشخبری سنانے کے لیے پہلے خوشخبری کا پتہ ہونا ضروری ہے اور اسی لیے یہ جو لوگ چنے گے ان میں جو بہت سارے نام ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے کام خداوند کے لیے کیے یہاں تک کے پترس جو تھا وہ اس نے یعقوب نے یوہنہ نے سب نے شہادت حاصل کی خداوند یسو کے نام پر اور جو ان بارہ جو لوگ تھے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی شاگید جو تھے انہوں نے خداوند میں جو شامل ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے ساتھ چلتے تھے جو شروع میں لوگ بلائے گئے تھے جو فلپس کے ساتھ ایک بندہ آیا تھا جس کا ذکر بائبل میں ہوا اور وہ تھا نیتھنی ایل جسے انگلیش میں نیتھینیل کہتے ہیں لیکن نیتھینیل کا ان بارہ میں حصہ نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا یوہنہ سوری یوہنہ رسول کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی پینتالیس ایک کیاون آیت میں آپ کو وہاں پتا چلے گا کہ جو جو نیتھینیل تھا وہ پہلے شاگرد جو یسو کے پاس آئے تھے جو پہلے چناؤ کے لوگ تھے پانچے ان میں سے ایک تھا نیتھینیل لیکن وہ یسو کے بارہ شاگردوں میں شامل اس کے چناؤ میں نہیں آیا کیونکہ اس کے اندر ایک پرائیڈ تھی کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے لیکن لیکن وہی ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے جب یسو نے اس کے بارے میں بتایا کہ مجھے پتا ہے تیرے بارے میں تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ تُو خدا کا بیٹا اور مسیح اور بادشاہ ہے سب سے پہلے شاگردوں میں سے اگر کسی کے موں سے یہ الفاظ نکلے تھے تو وہ یہی نیتھینیل تھا لیکن خدا مند کا چناؤ اس پر نہیں ٹھیرا تو کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ میں خدا مند کے اقرار کرنے والا ہوں خدا مند کو بہت پیار کرتا ہوں اس لئے میں لازمی خدا کے چناؤ میں ہوں لیکن چناؤ آپ اور میں ہم اپنے آپ کو چناؤ میں نہیں ڈال سکتے یہ خدا مند کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے اور خدا مند ہی اپنے لوگوں کو جو رسولی خدمت میں لینا چاہتے ہیں جن سے وہ اسے لے کر آگے بڑھانا چاہتے ہیں خدا اند ان کا چناؤ جو ہے یسو ہی کرتا ہے اور دوسری چیز جو ضروری ہے آمادگی کے بعد یسو کے شاگرد ہونے کے لئے تو دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے کمیٹمنٹ یا سپردگی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا خدا مند تو جو چاہتا ہے وہ میری زندگی سے پورا ہو یہ نہیں کہ خدا مند میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں وہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا نہیں ہمیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے جب ہم یسو کو اپنا آپ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بناتا اور ہمیں سمارتا ہے اور یہی ان جو شاگرد سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا وہ سارا وقت ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے پترس کے بیوی بچے تھے لیکن نہیں جاتا تھا یسو کے ساتھ ہی رہا وہ اور بھی گھرانوں والے لوگ تھے جن کو چنا گیا لیکن وہ چناوں میں آنے والے جو بارہ لوگوں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں جو شاگردوں میں سے رسول بن گئے رسولی خدمت میں آ گئے خدا کی خوشکبری کو سنانے کے لیے جو مک کیا کہنا چاہے مسا ہوئے وہ جو تھے ان کی کمٹمنٹ بہت زیادہ خدا ان یسو کے ساتھ تھی اسی طرح ہم جو اگر پرانے اہدنامے میں دیکھیں تو میں زیادہ لوگوں کا ذکر نہیں کر سکوں گا صرف دو ہی لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے ابھی جو ذکر پڑھا ہے وہ یشوہ کے بارے میں پڑھا ہے اور ہم یشوہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ کا ایک ایسا شاگرد تھا جو ہمیں ہر جگہ موسیٰ کے ساتھ نظر آتا ہے جی آنسی تو نوجوان تھا وہ لیکن سب جگہ موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا میں آپ کو یہ حوالے بتاتا ہوں آپ ضرور انہیں پڑھئے گا یا ابھی پڑھ لیں کیونکہ کافی تھوڑا سا بڑے ہیں حوالے اسی لئے بہت سارا وقت لگ جائے گا پاستر جی نے کنکلوجن کرنی ہوتی ہے لیکن آپ لکھیں ان حوالوں کو جو پہلی لڑائی جب موسیٰ بیابان میں آگیا اپنے لوگوں کو لے کر اور یہ رفیدیم کے علاقے میں یشوہ نے لڑی پہلی لڑائی یشوہ نے لڑی آپ سب کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب موسیٰ لاتھی لے کے کھڑا ہو گیا تھا اور جب تک لاتھی اوپر رہتی تھی یہ غالب ہوتے تھے اور جب لاتھی نیچے ہو جاتے تھی تو دشمن غالب ہو جاتے تھے تو پھر اسے اس کے ہاتھ کے نیچے پتھا رکھا گیا تھا کہ اس لاتھی کو لے سکے اور حارون نے یہ کام کیا تھا لیکن لڑنے والوں میں جسے حکم دیا گیا کہ جا کے لڑ وہ یشوہ ہی تھا خروج کی کتاب سترہ باب آٹھ سے تیرہ آیت میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا یشوہ سترہ باب سرے خروج سترہ باب آٹھ سے تیرہ آیت اور جب خداوند نے شریعت کے احکام موسیٰ کو دیئے تو جتنے بھی بزرگوں کو وہ ساتھ لے کر پہاڑ کی طرف گیا تھا خداوند نے ان سب کو ادھر روک دیا کہ کوئی بھی پہاڑ کے نزدیک آنے نہ پائے لیکن وہاں پہاڑ کے پاس جانے والا جو شخص تھا وہ صرف ایک ہی تھا اور وہ یشوہ تھا کیونکہ وہ خداوند کے چناؤں میں تھا کیونکہ اس کی ٹریننگ خدا کر رہا تھا اس کی تربیت خدا کر رہا تھا اور استاد کی ہاتھوں کے سائے کے نیچے اور اس کے لئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خروج ہی کی کتاب میں چوبیس باب بارہ سے چودہ آیت میں اس بات کا ذکر آپ کو ملتا ہے جب دوسروں کو روک دیا گیا تھا اور موسیٰ پہاڑ پر گیا تو وہ پہاڑ کے نزدیک جانے والا جو تھا وہ یشوہ ہی تھا باقی بزرگوں کو روک دیا گیا تھا اور پھر خداوند جب خداوند نے جب بارہ اس کو تختیاں لکھ کے دے دیں خداوند نے اپنے احکام کے بارے میں تو جب وہ نیچے آیا تو سب سے پہلے جو تھا اس کے پاس یشوہ کا ذکر آتا ہے کہ جب موسیٰ پہاڑ پر سے واپس ہوا تو یشوہ اس سے بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ جو ہمارا کیمپ ہے جو خیمہ لگے ہوئے ہیں وہاں کوئی لڑائی کا شہر ہے شاید یا کوئی لیکن موسیٰ نے کہا کہ نہیں یہ لڑائی کا نہیں یہ تو جشن کا شہر ہے جب انہوں نے اس کا بچھڑا بنا کے سونے کا اس کو پوجینے لگے تھے تو عزیزوں خروج بتیس بار پندرہ سے ستنہ آیت میں آپ کو پھر یہ شوہ نظر آتا ہے جو ایک ایسی جگہ پر جہاں دوسرے لوگ چھونے سے بھی مر جاتے تھے وہاں ہمیں اس کے ساتھ نظر آتا ہے کیونکہ خدا من اس کی تربیت کر رہا تھا اور اسی طرح سے ہمیں یشوہ چوبیس گھنٹے اراؤنڈ اویک اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اس خیمہ میں خیمہ اجتما میں جہاں خدا خود موسیٰ سے روبرو ایک دوست کی طرح سے بات کیا کیا گیا تھا جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں خروج کی کتاب اور اس کے تیتیس واپ کی سات اور پھر گیارہ آیت یا سات سے گیارہ تک آپ پڑھ لیں اس میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ جو یشوہ تھا وہ خیمہ اجتما سے باہر نہیں نکلتا تھا وہ اندر ہی رہتا تھا اور خدا موسیٰ سے اسی خیمہ میں باتیں کرتا تھا یہ وہ شاگرد تھا جو خدا کی آواز بھی سنتا تھا جو کچھ موسیٰ سے کہا گیا عزیزو کتنا خوش قسمت ہے یہ شاگرد جس کی تربیت موسیٰ نے اور خود خدا نے کی ایسے ہی جیسے یہ بارہ شاگرد تھے جنہیں خدا اندر نے خود تربیت دے کر اور انہیں تیاری بکشی کیونکہ وہ خدا کے چناہوں میں تھے دوسرا ذکر جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے وفاداری سے سپردگی کے حوالے سے ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ کس قدر کمیٹیڈ ہو کر یشوہ خدا اندر کی باتوں کو سیکھتا رہا اور اس کے بدلے میں خدا نے اسے اونچا سرفرازی کے ساتھ اونچا کیا اور کیا کیا موسیٰ کے بعد جو یشوہ تھا وہ لیڈر بنا بنی اسرائیل کی قوم کو پرومیس لینڈ میں یعنی بادے کی سرزمین میں لے جانے والا بن گیا جی آزیزوں یہ ہے خدا کی طرف سے سرفرازی سیکھنے والوں کے لیے جو ٹوٹل کمیٹ میں پہلے پہلی بات آمادگی کے ساتھ آئے دوسری چیز خدا کے جو سامنے وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ رہے اور پھر اس کے بعد عزیزوں جو دوسرا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا دوسری شخصیت آمادگی کے ساتھ وہ ہے ایلیہ کا شاگرد علیشہ علیشہ دیکھنے میں خدا مند کے حضور میں ایسے ہمیں ملتا ہے اس طرح سے کہ وہ اس کا خادم تھا وہ ایلیہ کی خدمت کیا کرتا تھا اور خدمت میں اس کے حصے میں کیا تھا اس کے ہاتھوں میں ہاتھوں پہ وہ پانی ڈالتا تھا اس کے ہاتھ دلاتا تھا یعنی اس کی سیوہ کرنے والوں میں وہ شامل تھا عزیزوں آج کتنے لوگ ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ان خادموں کی اس طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں آئیں تو ان کا ہاتھ دلائیں اور انہیں ان کو ٹاول دیں کہ وہ اپنے ہاتھ خوشک کر لیں یا ان کے پاؤں دھوئیں کیونکہ ان سے ہم خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں خدا کی باتیں سیکھ رہے ہیں بہت سیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جب تک انہیں عہدہ نہیں مل جاتا وہ پادی صاحب کے بہت نزدیک ہیں اور جیسے ہی کوئی عہدہ ملتا ہے پھر ہم خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں عزیزوں ایسے لوگوں کی سرفرازی میں ان کی انا رکاوٹ بن جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو آگے بڑھنے کے لیے جو ان کی قوت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اس لیے کہ وہ عزت دینا نہیں جانتے ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو علیشہ تھا وہ ایلیا کے ساتھ رہتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا اس کے ہاتھ دولاتا تھا اور اس کا ذکر دوسرا سلاتین تین باپ کی گیارہ آیت سیکنڈ کنگز چپٹر 3 ورس 11 میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کوئی ذکر کرتا کہ ہاں ایک نبی ہے جو ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالا کرتا تھا یہ اس کی خدمت تھی اور لیکن وہ اس کی تربیت ساتھ ساتھ ہو رہی تھی کیونکہ اس نے وہ سارے موجزات اور وہ ساری خدمت جو ایلیا کے ذریعے سے خدا نے لی تھی اس نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سیکھا اور اس کی جو وفاداری اور خدمت کا یہ عالم تھا کہ جب ایلیا کا وقت آیا تو ایلیا نے اسے بار بار کہا کہ تُو فلان جگہ چلا جا تُو فلان جگہ چلا جا میں ادھر آکر تجھے ملوں گا لیکن اس نے کہا کہ میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں اور اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جب تک اس جگہ تک جو وہ چاہتا تھا اسے مل نہیں گئی یعنی ایلیا کو پوچھنا پڑا کہ تُو کیا چاہتا ہے اس نے اسے بتایا کہ میں تیری روح کا دونہ مسا چاہتا جو روح تجھ میں ہے اس کا دونہ مسا چاہتا اور اسے ملا بھی اسے ملا بھی اگر آپ کے پاس وقت ہو اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں سچ مچ سیکھنے کا دل رکھتے ہیں تو آپ دیکھئے گا اور اسے پڑھئے گا دوسرے سلاتین کی پہلے باپ سے لے کر سات باپ تک آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھئے گا اور رک رک کے پڑھئے گا غور کیجئے گا ہر ایک بات پہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ خدا نے سچ مچ علیشہ کو زیادہ موجزات کے ساتھ اور زیادہ سائنس اور ونڈرز کے ساتھ اسمال کیا جتنا کہ ایلیا نبین کو کیا تھا کیونکہ کمیٹمنٹ کے ساتھ اس خدمت میں علیشہ جو تھا وہ لگا رہا اور اس نے دریغ نہیں کیا اپنے آپ کو ہمل کرنے کے لئے آپ اور میں جب ہم خدمت میں آنا چاہتے ہیں جب ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ جن سے تم نے کلام کی باتیں سنی ہیں سیکھی ہیں انہیں ہر دو چند عزت کے لائق سمن جا جائے ہم کہاں ہیں کیا ہم سچ مچ ایگزالٹ ہونا چاہتے ہیں کیا ہم سچ مچ انہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا ہم سچ مچ اپنے استادوں سے سیکھ کر عزت پانا چاہتے ہیں عزیزوں میں آج بھی ذکر کرتا ہوں پاسٹر سخاوت صاحب کا فادر فرانسر صاحب کا اور اسی طرح سے جو تھے اپنا مبشر اقبال صاحب جو روال پنڈی سے تھے ابھی بھی وہ یہاں سکاوت لینڈ میں ہوتے ہیں پاسٹر پرویس کھوکر صاحب کا میں سکر کرتا ہوں جن جن سے بھی جہاں جہاں سے بھی میں نے سیکھا ہے آج بھی میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھ لے کی کوشش کرتا ہوں عزیزو خدا آپ کے احترام کو جو آپ اس خادم کو دے رہے ہوتے ہیں جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اسے رائے گا نہیں جانے دیتا کیونکہ آپ خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں تاکہ خدا کے چناو میں آسکے خدا نے ایلیہ کو استعمال کیا کہ وہ علیشہ کو تیار کرے خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا کہ وہ یشوہ کو تیار کرے اسی طرح سے خدا کے خادم جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہیں انہیں خدا استعمال کر رہا ہے آپ میں سے بہت سارے یشوہ بنیں گے بہت سارے علیشہ بنیں گے لیکن اس کے لیے آپ سب کو ہمبل ہونا ضرور پڑے گا عزیزو خاص طور پر مشکل صورتحال اس وقت بنتی ہے جب ہمارے ستانے والے جو زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے اپنے گھر کے بچے وہ ہم سے چڑ جاتے ہیں اس بات سے کہ ہمبل ہوتے ہوتے آپ اتنا گر گئے ہو اتنا کمزور ہو گئے ہو لوگ آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے لیکن آپ نے خدا کو اپنا نجات ہندہ مانا ہے آپ نے یسو کو اپنے سامنے رکھنا ہے ان رول مارڈلز کو اپنے سامنے رکھنا ہے عزیزوں پترس یعقوب اور یوہنہ خدا ان کی حضوری میں چوبیس گھنٹے رہنے کی وجہ سے اس کے جلال کو دیکھ پائے تھے وہ اس کے جلال کو اس لیے دیکھ پائے تھے کیونکہ وہ سارا وقت اس کے ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ خدا اند یسو گرسمنی باغ میں بھی جب وہ گئے تو گرسمنی باغ میں بھی وہاں پر مالک سے بیٹھ کے دعا کرو باقی تو شاگرد تھے ان کے ساتھ لیکن ان تینوں کو کہا کہ آجاؤ میرے دکھوں کو اور یہی ان دکھوں کو دیکھنے والے تھے اور انہوں نے بیان کیا یہاں لکرسول کی انجیل جو لکھی گئے وہ پترس کا شاگرد تھا لکر اس سے سیکھتے تھے اس سے اس نے گوسپل کو سیکھا اور وہ لکھ پایا بہت زیادہ ڈیٹیل سے کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا تو عزیزوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداون آپ سب کو پیار کرتا ہے اور خداون آپ سب کو اس طرح سے پیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی خدمت میں آگے بڑھیں خداون نے آپ سب کے ناموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائٹل لگایا ہے کسی نہ کسی خادم نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے اب آپ اپنے آپ کو ہمبل کرنا شروع کریں جب تک آپ اپنے آپ کو ہمبل نہیں کریں گے آپ کو خدا کے جلال کی وہ حد نظر نہیں آئے گی آپ اسے لے نہیں سکیں گے اور خدا کے کلام میں پہلے پتر اس کے پانچ باب میں لکھا ہوا ہے کہ نوجوانوں کے حوالے سے کہ جو تمہارے بزرگ ہیں ان کے ان کے تابداری میں چلے جاؤ جب تم تابداری میں جاؤ گے تو پھر خدا تمہیں وقت پر سر فراز کرے گا اور وہ وقت کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جی ہمیں یہ آیت آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں بہنیں بھائی ہیں جو اس کلام کو آج سن رہے ہیں اور وہ خدا کی خدمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہاں پہلا پترس اور اس کے پانچ باب کی پانچویں ہاتھ میں اس نے لکھا ہے اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابعے رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کے تابعے رہو اور ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستا رہو اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے سرفرازی جو ہے سر بلندی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے لیکن اس کا وقت مقرر ہے میں سکسٹی سیمن کی ایج میں آ کر خدا نے مجھے یہ سرفرازی دی جسے میں اب بھی سرفرازی نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے میری خدمت میں اور اضافہ کیا ہے اور ذمہ داریاں میرے حوالے کی ہیں اور میں آپ سب سے درخواست بھی کروں گا کہ میرے لئے بلا ناغہ دعا کیا کرو کہ خدا مجھے اس پر چلنے کی توفیق دے اور آپ بھی آپ کے جتنے بھی جو استاد ہیں جن سے آپ بائبل سیکھتے ہیں انہیں عزت دینا سیکھیں ان سے کلام سیکھیں اور کمیٹمنٹ کے ساتھ امادگی کے ساتھ شاگردیت پر پہلے عمل کریں پھر جب شاگردیت سے سیکھ کر اس پر کلام پر اور اس کے حکموں پر خدا کے حکموں پر عمل کریں گے پھر لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر خود بخود یسو کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میں کون ہوں سو خدا آپ سب کو برکت بکشے اور آج جتنے لوگوں نے اب تک مجھے ویلکم کہا ہے ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خدا یسو کی حضوری میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی اس ساری محبت کے لئے شکر گزار ہوں